بنا دیتا ہے مٹی میں تو بارش کا پانی انہی للیوں میں سے نیچے اترتا ہے اور بھومی میں نمی کو بنایا کی ماترہ کو بنائی رکھتا ہے اور کےچوا جو بھی مل کے روپ میں نکالتا ہے وہ دنیا کا سب سے اچھا خاد ہوتا ہے جس کو آپ کےچوا خاد کہتے ہیں تو کےچوا خاتا ہے مٹی کھاتا ہے گوور اور مل کے روپ میں آپ کو دنیا کی سب سے اچھی خاد دیتا ہے اور کےچوا جیسے کروڑوں جیوانوں ہیں جو یہ کام مٹی میں کرتے رہتے ہیں تو خات تیار کرنے کا کام تو جیوانوں کرتے ہیں اور کیچوہ کرتا ہے آپ خات کے لیے کچھا مال ان کو دے دیجئے اور بھرپور خات ان سے آپ لے لیجئے تو اس طریقے سے خات بنا کر آپ کھیت میں ڈالیے اتپادن میں کوئی کمی نہیں آئے گی میری سب کسانوں سے ایک ونمر پر ارثنا ہے کہ اس بار آپ کھیتی میں ایک بیگا یا آدھا بیگا اس خات کی مدد سے پیدا کریے گے ہوں چاول چنا دال مٹر ایک بیگے میں آدھے بیگے میں کر کے دیکھئے اس ستر کا استعمال کر کے اگر فائدہ ہوا تو اگلے ورش آپ پورے کھیت میں کرنا اور میں آپ کو وائدہ دلا رہا ہوں جمعیداری سے کہہ رہا ہوں کہ فائدہ ہی ہوگا اس میں نقصان نہیں ہوگا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی کھیتی کا نبوے پرتیشت خرچہ ختم ہو جائے گا ماتر دس پرتیشت خرچے میں آپ کی کھیتی ہوگی اگر آپ سو روپے کھیت میں لگائیں گے ایک ہزار روپے کا اتپادن ہوگا ہزار روپے لگائیں گے دس ہزار روپے کا اتپادن ہوگا دس ہزار روپے لگائیں گے ایک لاکھ روپے کا اتپادن ہوگا تو خرچہ دس پرتیشت آئے گا اتپادن آپ کو نبوے پرتیشت سے زیادہ مل جائے گا تو یہ فائدہ دوسرا فائدہ جو آپ کھیت میں پیدا کریں گے گے ہوں چنا چاول دال وہ ایک دم شد ہوگا اس میں کوئی جہر نہیں ہوگا اور وہ شد انہ آپ کھائیں گے تو شد من بنے گا شد تن بنے گا شد وچار بنیں گے اور جن کا من شد ہے تن شد ہے وچار شد ہے ان کے جیون میں ہر کام شد ہوگا اور ان کے دوارہ چلایا جانے والا یہ بھارت سواویمان کا اندولن بھی بہت شد اور پویتر ہوتا چلا جائے گا ایسا میرا پور وشواس ہے آپ کی بیماریاں کم ہو جائیں گی آپ کے من کے کلیش کم ہو جائیں گے آپ کے من کا تناؤ کم ہو جائے گا جب یہ شد ان گوبر اور گو موتر کا آپ کھائیں گے اور دوسرا ایک سوطر بتاتا ہوں کہ اگر کھیت میں کبھی کیڑا لگ جائے تو کیڑے مارنے کے لیے بیس لیٹر موتر لے لیجے گائے کا بہل کا یا بہس کا اس میں ڈھائی سے تین کلو لگبک تین کلو نیم کے پتے کی چٹنی دال دیجے لگبک تین کلو آکڑے کے پتے کی چٹنی اس میں ڈال دیجے لگبک تین کلو بے شرم کے پتے کی چٹنی اس میں ڈال دیجے اور لگبک تین کلو دھتورے کے پتے کی چٹنی اس میں ڈال دیجے یہ دھتورہ ہر گاؤں میں ملتا ہے آکڑہ ہر گاؤں میں مل جاتا ہے نیم ہر گاؤں میں مل جاتا ہے اور بے شرم تو اتنا ہے کہ وہ بینا شرم کے ہوتا ہے اس لیے بے شرم کہتے ہیں بینا بیچ کے ہوتا ہے بینا پانی کے ہوتا ہے کہیں بھی مل جاتا ہے تو یہ چار ترے کے پتے ڈالی ہے تین تین کلو پیس کر بیس لیٹر موتر میں اگر آپ کے گاؤں میں سیتا فل کا پیڑ ہے تو اس کے پتے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں پیس کر تین کلو اور ایک پیڑ ہے جس کو بیل پتری کہتے ہیں بیل جس پیڑ پر آتا ہے بیل پتری وہ پیڑ کے بھی تین کلو پتے پیس کر ڈال سکتے ہیں ہنت میں اس میں آڑو آڑو سب سے اچھا ہوتا ہے آڑو سا آڑو 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 کے پیڑ کے پتے اگر آپ کے گاؤں میں آڑو ہوتا ہے تو اس کے پیڑ کے پتے ملے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور انت میں اس میں آدھا کلو سے پون کلو تمباکو کے پتے پیس کے جرور ڈال دیجئے پھر آپ اس میں آدھا پون کلو لہسن پیس کے ڈال دیجئے اور تیکھی مرچ جو بہت کھانے میں آنکھ سے آسو نکال دے ایسی مرچ آدھا پون کلو پیس کے ڈال دیجئے اتنی سب چیزیں بیس لیٹر موتر میں ملا دیجئے پیس کر اس کو اُبال لیجئے اُبال کر اس کو چھان لیجئے چھان کر اس کو تھنڈا کر لیجئے تھنڈا کر کے اس میں کم سے کم دو سو لیٹر پانی ملا دیجئے اب یہ کیٹ ناشک دوا تیار ہو گئی جو آپ بڑے آرام سے کسی بھی فصل پہ سپری کر دیجئے دو دن کے اندر ارتالیس دن میں منہ ارتالیس گھنٹے میں سارے کیٹ سارے جنتو فصل سے بھاگ جاتے ہیں اور ان کا یہ کیٹ ناشک رکھشا کر لیتا تو کیٹ ناشک بنانے کا یہ طریقہ خات بنانے کا یہ طریقہ اور بیچ جب آپ کھیت میں ڈالتے ہیں تو بیچ کو پہلے ایک رات کھیت میں ڈالنے سے پہلے گوبر اور گو موتر میں بھگو کے رکھ دیجئے ایک کلو گوبر ایک لیٹر موتر اور سو گرام کلے چونہ کلے چونہ جو آپ جانتے ہیں بزار میں ملتا ہے جس سے ہم پتائی کرتے ہیں تو سو گرام کلے چونے کو پہلے پانی میں ڈال کے تھنڈا کر لیجئے پھر اس کلے چونے کو ایک کلو گوبر ایک لیٹر موتر میں ملا دیجئے پھر اس میں دو تین لیٹر پانی ڈال دیجئے اور اس میں بیچ بھگو دیجئے گہوں کا بیچ باجرے کا بیچ مکی کا بیچ کوئی بھی فصل کا بیچ بھگو دیجئے ایک رات اس کو بھیگا رہنا دیجئے بھیگ کر نکال لیجئے پھر چھاؤں میں اس بیچ کو سکھا دیجئے سوکھنے کے بعد اس بیچ کو جب آپ کھیت میں ڈالیں گے تو فصل کا اتپادن بھی زیادہ آئے گا اور ایک بھی کیٹ آپ کی فصل پر لگ نہیں پائے گا اس بیچ میں اتنی پرتکارک شکتی آ جاتی ہے گوبر گو موتر میں ڈالنے کے بعد تو بیج اپچار کر کے کھیت میں بیج ڈالیے اور خات بنانے کا سوتر ہے اس سے خات بنائیے کیٹنا شک بنانے کا سوتر ہے اس سے کیٹنا شک بنائیے اور اپنے کھیت میں ان تینوں چیزوں کا اوپیوک کرئے ایک چھوٹا سا پرشن آپ کے مند میں آ سکتا ہے وہ یہ کہ کھیت میں کھرپتبار اوک جاتی ہے تو اس کھرپتبار کا کیا کریں کھرپتبار کو ہمیشہ کے لیے سماپت کرنا ہو تو ایک سرال اپائے بتاتا ہوں کہ جو بھی کھرپتبار پیدا ہو رہی ہے اس کو جڑ سے اکھاڑیے اور کھیت میں ہی ڈال دیجئے اس کو کھیت کے باہر مت لے جائیے ہم اکثر کسان بھائی وہن کیا کرتے ہیں کھرپتبار کو اکھاڑ کر کھیت کے باہر پھیکتے اس کو باہر مت پھیکئے کھیت میں سے اکھاڑ یہ کھیت میں ہی ڈال دیجئے اور اس کے اوپر یہ گوبر گومتر کا جو گھول تیار ہوا اس کو اسپری کر دیجئے دو تین دن سے لے کر دس پندرہ دن میں وہ پورا سر جائے گا مٹی میں مل جائے گا اور ایک بار سرنے کے بعد وہ مٹی میں ملا تو جندگی میں وہ کھرپتبار دوبارہ آپ کے کھیت میں کبھی بھی نہیں آئے گا یہ اتنا سرل اپائے ہے کمیشہ کے لیے آپ کو اس کھرپتبار سے مٹی مل جائے گی تو کھرپتبار کا یہ کریے اور ایک چھوٹی سی آخری بات اور کہنا چاہتا ہوں سب کسان بھائیوں کو یہ بات یاد رکھنی ہے اور ایک دوسرے سے کہنی ہے جنگل میں آپ کبھی بھی جائیے تو وہاں پیڑ ہوتے ہیں سو میٹر سے لے کر دو سو میٹر اونچے پیڑ ہوتے ہیں لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے جنگل میں کوئی یوریا ڈالتا ہے ڈی اے پی ڈالتا ہے سپر فوسفیٹ ڈالتا ہے ہمارے دیش کا پردان منطری یا آپ کے راجی کا مکھ منطری ہیلیکاپٹر لے کے جنگل میں یوریا چھڑکنے جاتا ہے ڈی اے پی ڈالنے جاتا ہے سپر فوسفیٹ ڈالنے جاتا ہے اب جنگل میں بینا یوریا بینا ڈی اے پی بینا سپر فوسفیٹ سو سو میٹر اونچے پیڑ ہو سکتے ہیں تو آپ کے کھیت میں بھی بینا یوریا بینا ڈی اے پی پیڑ ہو سکتے ہیں فصل ہو سکتی ہے آپ اس بات کا بھروسہ رکھئے یہ فصل میں جو فل آتا ہے پیڑوں پر جو فل آتا ہے اور جو آپ فل کے روپ میں اپیوک کرتے ہیں یہ سارا چمتکار سوری کے پرکاش کا ہے یوریا ڈی اے پی کا نہیں ہے جس پیڑ میں پتے جتنے گھنے ہوتے ہیں وہ سوری کے پرکاش کو اتنا ہی زیادہ عوشوشت کرتا ہے اور اس پیڑ میں بھوجن بنانے کی کریا اتنی ہی اچھی ہوتی ہے اور اس پیڑ میں فل بھی اتنا ہی اچھا ہوتا ہے تو بھوجن جو بنتا ہے پیڑوں میں اور فل جو لگتے ہیں ہمارے پیڑوں میں وہ سوری کے پرکاش سے لگتے ہیں یوریا ڈی اے پی سے نہیں لگتے ہیں اس لیے دماغ سے یہ یوریا ڈی اپی کا بھوت نکال دیجئے اچھے سے اچھا فل لینا ہے اچھی سے اچھی کھیتی کرنی ہے تو وہ سوری کے پرکاش کی اپلبدتا پانی کی اپلبدتا اور مٹی میں بیابت جو نمی ہے اس کی طاقت سے ملے گی اور گوبر گوموتر جو سوتر میں نے بتایا وہ یہی کام کے لیے پریابت ہے ایک چھوٹی سی آخری بات اور کہتا ہوں جو کسان فلوں کی کھیتی کرتے ہیں جن کے پاس آم کے پیڑ ہیں انار کے پیڑ ہیں کینو کے پیڑ ہیں امروت کے پیڑ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے دوپیر کو بارے وجہ سوری جب پیڑ کے اوپر ہے اور اس کی چھاؤں جہاں تک آتی ہے اس چھاؤں میں ایک فٹ گہری ایک فٹ چوڑی ایک چاروں طرف نالی بنا دیجئے اس میں سے مٹی کو نکال لیجئے اور اس میں گوبر گوموتر کا گھول بریئے اور مٹی سے ڈھک دیجئے ہر اکیس دن میں فل والے پیڑ کے چاروں طرف یہ نالی بنا کر اس میں یہ گوبر گوموتر کا گھول بھرتے جائیے ایک سال اگر آپ نے یہ کر دیا تو جو فل سو گرام کا آتا ہے وہ لگ بگ ڈیر سو گرام کا آئے گا جو ڈیر سو گرام کا آتا ہے وہ دو سو گرام کا آئے گا فل کا آکار بڑھتا جائے گا اس کا گودہ بڑھتا جائے گا اس میں رس زیادہ پڑے گا اور اس فل کی قیمت آپ کو بھارت میں نہیں امریکہ کے بازار میں ملے گی جو کسان گوبر گوموتر سے آم پیدا کرتے ہیں اور بھارت سے وہ آم امریکہ میں جا کر بکتا ہے تو ایک آم کی قیمت 65 روپے ملتی ہے جبکہ ایک آم یہاں یوریا ڈی اپی کا دو روپے میں بھی نہیں بکتا اس کا وہ پھر بتا دے نہیں سرسنگل کوئی ٹوٹکا بتایا یہ ٹوٹکا نہیں ہے یہ ایک ویگیانک جانکاری ہے وہ یہ کہ پیڑ کے اوپر دوپیر کو بارے وجہ جب سوری کا پرکاش گرتا ہے اور جہاں تک اس کی چھاؤں جاتی ہے وہیں تک اس کی جڑ رہتی ہے پیڑ کی جو جڑ ہے وہ چھاؤں کے آخری بندو پر ہوتی ہے اور ہم پیڑ میں خات دیتے ہیں وہ تنے کے پاس دیتے ہیں تنے سے خات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے خات جڑ میں جانی چاہیے اس لیے میں نے کہا کہ دوپہر بارے وجہ جب چھاؤں بن جائے اس کے آخری کنارے پر نالی کھو دیئے اس میں گوور گو متر کا گھول بھریے تو وہاں پر جو جڑے ہیں پودے کی پیڑ کی سا گزرہ موسیقا 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 موسیقی